السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہر کام کے پیچھے ہمارا کیا فائدہ ہے یعنی مفاد والی بات ہم زیادہ کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی کسی بات کا حکم دے یا ہمیں کسی حوارے میں کوئی بتلائے کہ آپ یہ کام کرو تو جو بتلاتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی میرا کیا فائدہ ہے میرے بھائیو ایسی صورت میں اگر یہ ذہن ہمارا ہے تو آج کے درس میں جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں تو آپ کا کیا فائدہ ہے دیکھئے کسی کے یہاں مال ہو یا مال نہ ہو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے گھر ہے دکان ہے کاروبار ہے بزنس ہے اولاد ہے ساری نعمتیں الحمدللہ ملی ہوئی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ اپنے ایسے بھائی سے ملیں تب بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی ایسے بھائی کے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکت دے یا فلا کے مال میں اور برکت دے کیا فائدہ ہوگا آپ کے لئے بھی اسی طرح کی دعا کی جائے گی آپ کے مال میں بھی برکت دھو جو دعا آپ اپنے بھائی کے لئے کریں گے اسی طرح کی دعا آپ کے لئے بھی کی جائے گی اور اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے آپ کے حق میں جس نے دعا کی ہے وہ دعا قبول کر لے دونوں کا فائدہ ہے میرے بھائیوں دوستو مومن کا کبھی کسی معاملے میں نقصان نہیں ہوتا ہے اس کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے آئیے درس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر ہے دو ہزار سات سو بتیس تو سیون تھری ٹو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نوح سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمان جو اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کرے اے اللہ فلا کے مال میں برکت دے دے اے اللہ فلا کے تمام مسائل کو حل کر دے وغیرہ وغیرہ تو فرمائے کہ تو ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے وہ کون سا فرشتہ ہے صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ کال الملک المؤکل بھی کہ وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ دعا کرتا ہے کیا کہتا ہے وَلَقَ بِمِثْلِن اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ یہی ساری چیزیں آتا کرے جو تو اپنے بھائی کے لئے دعا کر رہا ہے تو میرے بھائیوں کتنی بہترین بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر ہم کسی اور کے لئے دعا کریں تو ہمارے لئے فرشتہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ چیز آتا کرے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہے تو ہمارے لئے بھی فرشتہ دعا کرے گا اور یقینی بات ہے کہ اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے جس کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں اور دعا کرنے والا میں خود میرے لئے بھی فائدہ ہے تو کبھی بھی دعا کرتے ہوئی یعنی سوچنا چاہیے میرا کیا فائدہ ہے آپ کا بھی فائدہ ہے الحمدللہ آپ کے لئے فرشتہ دعا کرتا ہے تو اخیر میں ایک اہم میسیج آج کے در سے یہ ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرنی چاہیے اس کی غیر موجودگی میں تو ہمارے حق میں فرشتہ دعا کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خیر و آفیت سے رکھے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ نیک عمل کرے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی